باب جنایت الرقیق وعليه فإن جنا عبد خطأا دفعه سیده بها أي بالجنایت ويملکه وليها أو فداه بأرشها حالا هذا عندنا وعند شافعی رحمه الله تعالی الجنایت في رقبته يباع فيها إلا أن يقزی المولى الأرش وثمرة الخلاف تظهر في اتباع الجانی بعد العدق فإن المجنی عليه يتبع الجانی إذا عتق عند شافعی رحمه الله تعالی رحمة واسعة باب جنایت الرقیق وعليه یہ باب ہے غلام کی جنایت کے بارے میں وعليه أي على الرقیق اور غلام پر جنایت کے بیان میں ایک تو یہ ہے کہ غلام جو ہے وہ جنایت کرے کسی کو قتل کر دے یا کسی کا ہاتھ کاٹ دے اور ایک یہ ہے کہ کوئی غلام کو قتل کر دے یا اس غلام کا ہاتھ کاٹ دے تو دونوں کا بیان اس میں ہوگا غلام جو جنایت کرے اس کا بھی بیان اور غلام کے خلاف کوئی جنایت کرے اس کا بھی بیان تو باب جنایت الرقیق وعليه یہ باب ہے غلام کی جنایت اور غلام پر جنایت کے بیان میں یاد رکھنا غلام جب کوئی جنایت کرے جنایت کرے تو غلام کا جو آقا ہے اس کو اختیار ہے چاہے تو وہ جنایت کے عوض یہی غلام اس ولی جنایت کو دے دے جس پر غلام جس کے خلاف غلام نے جنایت کی ہے جس پر ظلم کیا ہے غلام نے چاہے تو کیا کرے مالک اپنے اس غلام کو اس ولی جنایت کو دے دے اور وہ اس کا مالک بن جائے گا اور چاہے تو وہ جو جنایت کا زمان ہے وہ ادا کر دے مثلا ایک غلام ہے اس نے کسی دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا تو مالک کو اختیار ہے چاہے تو یہ غلام ہی اس کو دے دے کہ یہ آپ رکھ لیں اس جنایت کے عوض میں اس کے بدلے میں اور چاہے تو اس ہاتھ کا جو زمان ہے یعنی پچاس اونٹ دے دے دیکھئے بھئے کہتے ہیں فَإِن جَنَا عَبْدٌ خَطَعًا اگر غلام نے جنایت کی غلطی سے دَفَعَهُ سَيِّدُهُ بِهَا بھئی جان بوجھ کر جنایت کرے گا پھر تو قصاص آئے گا بعض صورتوں میں تو اس کو ذکر نہیں کر رہے یہاں صرف خطا کی بات کر رہے ہیں فَإِن جَنَا عَبْدٌ خَطَعًا اگر غلام نے جنایت کی خطا والی یعنی غلطی سے دَفَعَهُ سَيِّدُهُ بِهَا دَفَعَ دفع کا معنی دینا حوالے کرنا دَفَعَهُ تو وہ غلام ہی حوالے کر دے گا سَيِّدُهُ اس کا آقا بِهَا اے بِلْجِنَایتِ اس جنایت کے بدلے میں جنایت کے بدلے میں آقا جو ہے غلام ہی اس کے حوالے کر دے گا وَيَمْلِكُهُ وَلِيُّهَا اے بِلْجِنَایتِ اور وہ جو ولی جنایت ہے جس پر جرم کیا تھا غلام نے وہ اس کا غلام کا مالک بن جائے گا وَيَمْلِكُهُ وَلِيُّهَا اور مالک بن جائے گا اس غلام کا ولی یوہا اے بلی الجنایت جنایت کا جو ولی ہے فدا یفدی کا معنی ہوتا ہے کسی کو مال دے کر چھوڑانا تو آقا کیا کر دے اگر غلام نہیں دینا چاہتے تو پھر جو جنایت کا عرش ہے جو زمان ہے وہ دے دو ادا کر دو تو یہ غلام اپنے پاس ہی رکھو اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیں جنایت جتنی بھی بڑی ہو غلام دے دے گا بس کافی ہے مثلا فرض کرو غلام کی قیمت ہے پچاس اونٹ اور جو اس نے قتل کیا قتل کی دیا تو کتنی ہے سو اونٹ تو یہ غلام پچاس اونٹ والا غلام دے دے کافی ہے جس نے جرم کیا تھا وہ ہم نے آپ کو دے دیا عیوز کے طور پر لیکن اگر آقا چاہتا ہے کہ نہیں یہ غلام میں اپنے پاس رکھوں پھر جنایت کا عرش دینا پڑے گا وہ جتنا بھی ہوا جتنا بھی ہوا اب دیکھو غلام دیتا تھا تو غلام کی قیمت صرف پچاس اونٹ تھی اور پورا زمان دے گا تو اب پوری دیت دینا پڑے گی یعنی سو اونٹ یہ معنی ہے کہ غلام چاہے دے دے او فداہو بی ارشیہا حالا یا اس کا غلام کا فیدیہ دے دے فیدیہ دے دے بی ارشیہا اس جنایت کا جو عرش ہے حالا فی الحال یعنی اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ تین سال کی محلت دی جائے گی نہیں بھئی اصل تو یہ ہے کہ غلام ہی دینا چاہیے لیکن آقا کو شریعت نے اختیار دے دیا وہ چاہے تو کیا کر لے فیدیہ دے دے ارش دے دے لیکن وہ ارش حالا فی الحال دینا پڑے گا ہازا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے وعند شافعی رحمہ اللہ تعالی الجنایت فی رقبته یباعو فیہا الا ان یقضی المولا الارشا بھئی ہمارے نزدیک تو یہ جو زمان آیا یہ آقا آقا پر لازم ہو جاتا ہے کہ غلام حوالے کرو یا کیا کرو یا فیدیہ دے دو ارش دے دو ہمارے نزدیک امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جرم غلام نے کیا ہے لہٰذا یہ زمان بھی غلام پر آئے گا زمان کس پر آئے گا غلام پر آئے گا لہٰذا اس زمان کے طور پر غلام کو آقا بیچ دے گا اور پھر جتنی قیمت آئے گی وہ ساری ان کو دے دے گا چاہے اس سے ارش پورا ہوتا یا نہیں ہوتا مثلا قتل خطا کیا تھا دیت کتنی ہے سو اونٹ اور غلام کتنے کا ہے پچاس اونٹ کے برابر تو غلام بیچ دے اور جو اس کے قیمت آگئے پچاس اونٹوں جتنی وہ ساری کن کو دے دے وہ جو مقتول کے اولیاء ہیں ان کو دے دے گا حالانکہ ان کا حق تو پوری دیت بن رہا تھا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر پوری جس نے جرم کیا تھا اس کے ساری قیمت ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں تو آقا بری ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو امام شافی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ الجنایتو فی رقبتی کہ جنایت جو ہے وہ غلام کے رقبے میں ہے اس کی ذات میں ہے یعنی اس غلام کے ذمہ میں ہے کیا کہنا چاہتے ہیں امام شافی رحم اللہ کہ جنایت کس کے ذمہ ہے جرم کی سزا کس کو دی جاتی ہے مجرم کو دی جاتی ہے جرم غلام نے کیا تو جرم کا ذمہ بھی کس پر ہے غلام پر ہی آئے گا اور اس غلام کو بیچا جائے گا اور اس کی جو قیمت وصول ہوگی جو سمن وصول ہوں گے وہ سارے کس کو دے دیے جائیں گے ولی مقتول کو یا ولی جنایت کو دے دیے جائیں گے یہ معنی ہے کہتے ہیں الجنایت فی الرقبتی کہ جنایت جو ہے وہ غلام کی ذات میں ہے یباعو فیہا اس کے اندر اس کو بیچا جائے گا مگر یہ کہ آقا عرش ادا کر دے آقا کیا کر دے عرش ادا کر دے تو حاصل کلام کیا ہوا کہ ہمارے نزدیک جو جنایت کا زمان آتا ہے وہ کس کے ذمہ ہے آقا کے ذمہ اور آقا کے ذمہ کیا ضروری کہ اسی غلام کو حوالے کرنا چاہیے لیکن شریعت نے اختیار دے دیا کہ چاہے غلام دے دو اور چاہے پورا عرش دے دو تو ذمہ دار کون کس کا ذمہ زمان کس کے ذمہ آیا آقا کے ذمہ آیا اور جبکہ امام شافی رحم اللہ کے نزدیک زمان کس کے ذمہ آیا غلام کے ذمہ آیا ہے اس غلام کو بیچیں گے اور اس کی قیمت کے ذریعے جو بھی جتنی بھی قیمت آئے گی وہ ساری ادا کر دیں گے ہاں اللہ یہ کہ اگر جنایت چھوٹی ہے جنایت کیا ہے چھوٹی ہے کم ہے پھر تو ہمارے نزدیک بھی غلام سارا نہیں دیں گے بھئی پھر اس باقی جو زائد ہوگا وہ واپس لے لیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے غلام کی قیمت اگر پچاس اونٹ ہے اور جنایت جو کی ہے اس میں صرف پچیس اونٹ آ رہے ہیں مثلا تو پھر اس کے اندر یہ نہیں کہ غلام ہی اس کو سارا دے دیں گے نہیں غلام ہم دیں گے لیکن آپ کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا بدلے میں واپس پچیس اونٹ ہمیں واپس کریں کیونکہ غلام تو پچاس اونٹ کا ہے آپ کا نقصان پچیس اونٹ کا ہوا ہے تو بات سمجھ میں آ گئے تو ایسے موقع پر پھر دیکھا فائدہ اب ظاہر ہوگا جنایت کتنی پچیس اونٹ اور غلام کی قیمت کتنی پچاس اونٹ تو ہمارے نزدیک اختیار ہے آپ غلام دینا چاہتے ہو یا یا عرش دینا چاہتے ہو عرش دینا چاہتے ہو تو سیدھے پچیس اونٹ دے دو غلام اپنے پاس رکھو اگر آپ غلام سے بھی جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو غلامی دے دو لیکن ان سے باقی جو زائد ہے وہ ان سے واپس لے لو پچیس اونٹ ان سے واپس لے لو غلام پچاس والا دے دو پچیس لے لو حساب برابر ہو گیا تو حاصل کلام کیا ہوا ہمارے نزدیک زمان کس کے ذمہ آتا ہے آقا کے ذمہ اور امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک زمان کس کے ذمہ ہے غلام کے ذمہ وہ فرماتے ہیں غلام کے ذمہ ہے لہذا غلام کو بیچے جائے گا اور اس کی قیمت جو ہے وہ زمان کے طور پر دے دی جائے گی یہاں بھی وہی ذابطہ اگر زمان کم ہے تو تھوڑے دے دیں گے پورا ہے تو سارا دے دیں گے اور اگر آقا عرش دینا چاہے تو عرش دے دے اس پر اشکال ہوتے دونوں کا مذہب ایک جیسا تو ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں سمجھ میں آرہا ہمارے نزدیک بھی غلام دینا ہے زائد واپس لے لینا ہے اور چاہے آقا کیا دے دے عرش دے دے امام شافی رحملہ کے نزدیک بھی غلام ہی ہے وہ یہ فرما رہے ہیں غلام دینے کے بجائے کیا کر دو اس کو بیچ دو اور بیچ کر پیسے دے دو اس کے اور اگر آقا چاہے تو کیا دے دے عرش دے دے تو بات تو ایک ہی ہے کہتے ہیں نہیں فرق آئے گا فرق اس صورت میں ظاہر ہوگا اگر اگر وہ جو آقا ہے غلام کو آزاد کر دے آقا کیا کرتا ہے غلام کو آزاد کر دیتا ہے جنایت ادا کرنے سے پہلے ہی تو امام شافی رحملہ کے نزدیک زمان کس کے ذمہ ہے غلام کے ذمہ لہٰذا وہ جو مجنی علی ہے وہ جو ولی جنایت ہے وہ آقا کا پیچھا نہیں کرے گا کہ لاؤ بھئی تم نے تو غلام آزاد کر دیا میرے پیسے مجھے دو میرا اس نے نقصان کیا تھا جب یہ آپ کا غلام تھا تو امام شافی رحملہ کے نزدیک وہ آقا سے مطالبہ نہیں کرے گا کس سے مطالبہ کرے گا غلام سے مطالبہ کرے گا غلام کے پیچھے پڑ جائے گا کہ ہر حال میں میرا زمانہ مجھے دو بھئی اس سے وصول کرے گا اور ہمارے نزدیک جب آقا نے عرش وغیرہ دینے سے پہلے کیا کر دیا غلام کو آزاد کر دیا تو ہمارے نزدیک آقا سے مطالبہ ہوگا آقا سے کا پیچھا کیا جائے گا اس سے وصول کیا جائے گا فرق سمجھ میں آ گیا یہ معنی ہے امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں جنایت جو ہے وہ اس غلام کے ذمہ میں ہے اس کے اندر اس کو بیچا جائے گا مگر یہ کہ آقا جو ہے وہ عرشہ دا کر دے ہم کہتے ہیں اختلاف کا جو سمرہ ہے جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہوگا غلام کی آزادی کے بعد جو جانی جو ہے یعنی غلام جنایت کرنے والا کون ہے جانی جنایت کرنے والا غلام اس کا پیچھا کیا جائے گا اتباع کا معنی اس کا پیچھا کرنا یعنی اسی کے پیچھے پڑیں گے اسی سے وصول کریں گے تو کہتے ہیں وصمرت الخلافی تظہر اور اختلاف کا سمرہ یعنی اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا فی تباع الجانی جنایت کرنے والا غلام کا پیچھا کرنے میں بعد العدقی آزادی کے بعد فَإِنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِيَتَّبِعُ الْجَانِيَا اِذَا عَتَقَ عِندَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ اس لئے کیونکہ مجنی علی مجنیون میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا یہ اس میں مفعول کا سیغہ ہے مجنیون فَإِنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ کیونکہ مجنی علی یعنی جس کے خلاف جرم ہوا يَتَّبِعُ الْجَانِيَا وہ پیچھا کرے گا الجانی جنایت کرنے والے یعنی غلام کا اِذَا عَتَقَ جَبْ وہ آزاد ہو جائے عِندَ شَافِعِيِّ رَحْمُ اللَّهِ امام شَافِعِ رَحْمُ اللَّهِ کے نزدیک آگے دیکھئے فَإِنْ فَدَاهُ فَجَنَا فَهِيَكَ الْأُولَى سورت کے ایک غلام نے ایک جنایت کی کسی کا ہاتھ کار دیا اب آقا کو اختیار تھا چاہے غلام دے دے چاہے پچاس اونٹ دے دے آقا نے پچاس اونٹ دے دیے اس کے بعد اس غلام نے بعد نے پھر کسی اور کی جنایت کر دی کسی دوسرے کا ہاتھ کار دیا تو کہتے ہیں یہ دوسری جنایت بھی پہلی جنایت کی طرح ہے آقا چاہے تو غلام دے دے اور چاہے تو اس کا عرش دے دے بات سمجھ میں آ رہی کہتے ہیں فَإِنْ فَدَاهُ اگر آقا نے فیدیا دے کر اس کو چھوڑا لیا فَجَنَا پھر غلام نے دوبارہ جنایت کر دی فَهِيَكَ الْأُولَى تو یہ جنایت بھی پہلی جنایت کی طرح ہے اور اس میں جیسے آقا کو دونوں چیزوں کا اختیار تھا یہاں بھی دو میں سے ایک چیز کا اس کو اختیار فَإِنَّهُ إِذَا فَدَا اس لیے کیونکہ جب آقا نے فیدیا دے دیا طَهُرَ عَنِ الْأُولَى تو غلام پاک ہو گیا پہلی جنایت سے فَصَارَةِ الْأُولَى قَأَلْ لَمْ تَكُن تو پہلی جنایت ایسے ہی ہو گئی جیسے وہ تھی ہی نہیں فَيَجِبُ بِسْثَانِيَتِ الدَّفْعُ اَوِلْفِدَاءُ تو دوسری جنایت کی وجہ سے دفع یا فیدہ واجب ہوگا دفع یعنی غلام حوالے کرنا اَوِلْفِدَاءَ فِدیا دینا آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ کیا مسئلہ یہ تو ظاہر سی بات ہے ایک دفعہ فیدیا دے کر چھڑا لیا ہے دوسری دفعہ پھر جرم کیا پھر وہی مسئلہ ہوگا بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی دراصل آگے اگلے مسئلے کے ساتھ یہ جڑتا ہے یہاں کیا تھا غلام نے ایک جنایت کی آقا نے فیدیا دے دیا پھر دوسری جنایت کی تو بتلایا کہ اس کا حکم بلکل پہلے جیسا ہی ہے اور اگلی صورت میں آپ کو بتائیں کہ ایک غلام نے ایک جنایت کی پھر ابھی پہلی میں غلام بھی نہیں دیا تھا یا فیدیا نہیں دیا تھا غلام نے ایک اور جنایت کر دی اب کیا کریں تو آپ کو بتلائیں گے کہ وہ ہی حکم ہے اب اس غلام کو دونوں جنایتوں کے بدلے دے دے گا اور چاہے تو دونوں کا الگ الگ عرش دے دے لیکن مثلا اس نے دو قتلیں خطا کر لیے پہلے قتلیں خطا کیا ابھی کچھ بھی نہیں دیا آقا نے اگلے دن اس نے پھر کیا کر دیا ایک اور قتلیں خطا کر دیا تو اب دو جنایتیں ہو گئیں دونوں والے مطالبہ کر رہے ہیں اس وقت تو آقا یہی ایک غلام دونوں کو دے دے گا کہ یہ ہے مجرم لو اس کو عوض کے طور پر میں نے دے دیا اس کو آپ اس میں تقسیم کر لو مثلا اس غلام کی قیمت کتنی تھی پچاس اونٹ اور اگر عرش دینا چاہتا ہے اور اگر عرش دینا چاہتا ہے دیت دینا چاہتا ہے تو دو قتلیں خطا ہیں ایک کو بھی سو اونٹ دینے پڑیں گے دوسرے کو بھی سو اونٹ دینے پڑیں گے اب فرق سمجھ میں آیا یہاں دونوں جنایتوں کو اکٹھا ہی ایک ہی غلام دے رہا ہے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں فین جنا جنایتیں اگر غلام نے دو جنایتیں کر دیں اور آقا نے ابھی کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا تو دفعہو بھیما الہ ولیہما تو آقا حوالے کر دے گا اس غلام کو ہی بھیما ان دونوں جنایتوں کے بدلے کن کے حوالے کرے گا الہ ولیہما وہ جو جنایت کے دو ولی ہیں یقسیما نہیں علا قدر حقہما وہ اس غلام کو تقسیم کر لیں گے علا قدر حقہما اپنے حقوق کے بقدر اپنے اصل میں تھا حققینی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تصنیہ میں تو دونوں کا جو دو حق بنتا ہے اس کے بقدر تقسیم کر لیں گے او فداہو بی ارشی ہما یا فیدیہ دے دے دونوں کا ارش بھئی وہ دونوں جنایتوں کا ارش فیدیہ کے طور پر دے دے صورت یہ بھئی ذرا فرق بنا لیں دونوں صورتوں میں ایک غلام نے ایک شخص کو غلطی سے قتل کر دیا اب آقا کو اختیار ہے چاہے یہ غلام دے دے اور چاہے ارش دے دے مثلا غلام کی قیمت ہے پچاس اونٹ اور دیت کتنی آ رہی ہے سو اونٹ ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے یا ایک کا دن گزرا تھا ابھی غلام اس نے حوالے نہیں کیا تھا یا ارش نہیں دیا تھا کہ اس سے پہلے ہی غلام نے ایک اور شخص کا ہاتھ کاٹ دیا اور ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے کتنا زمان آتا ہے پچاس اونٹ آتے ہیں تو اب آقا کی مرضی ہے چاہے تو یہی غلام ان دونوں کو دے دے کو اس کو اپنے حصوں کے بقدر تقسیم کر لو تقسیم کیسے کریں گے میں آگے بتاتا ہوں دونوں کو وہی ایک غلام دے دے گا اسی کو واپس میں تقسیم کریں گے اور چاہے تو دونوں کا ارش دے یعنی ایک کو سو اونٹ الگ دے اور دوسرے کو پچاس اونٹ الگ دے کیونکہ ایک کے لئے سو اونٹ تھے قتل ہوا تھا ان کا اور ایک کا ہاتھ کٹا تھا اس کے لئے پچاس اونٹ تھے سورت سمجھ میں آگے ہاں اگر غلام دے دیتا ہے اس کو وہ پھر تقسیم کریں گے اپنے حصوں کے بقدر حصوں کے بقدر کس طرح ایک کا حق کتنا بنتا ہے سو اونٹ دوسرے کا حق کتنا بنتا ہے پچاس اونٹ معلوم ہوا ایک کا حق دوسرے کے مقابلے میں دگنا ہے اور دوسرے کا حق پہلے کے مقابلے میں آدھا ہے تو یوں کریں گے کہ اس غلام کے تین حصے کر دیں گے دو حصوں کے مالک کون بن جائیں گے جن کا حصہ دگنا اور ایک حصے کا مالک کون بن جائے گا جس کا حصہ کم ہے یا اس غلام کو بیچ دیں گے اور اس جتنے پیسے وصول ہوں گے اس میں سے دو حصے اس کے تین حصے کر دیں گے دو حصے قتل والوں کو دے دیں گے اور ایک حصہ جس کا ہاتھ کٹا ہے اس کو دے دیں گے تو دیکھا اب تقسیم ہو گئی بات سمجھ میں آگئی اگرچہ یہ حصہ دیئے تو ایک کی سو اونٹ بن رہی ہے اور ایک کی پچاس بن رہی ہے یہ تو اس سے بہت کم ہوگا لیکن بہرحال پورا غلام اس نے حوالے کر دیا فرق سمجھ میں آیا تو بچھلی صورت میں تھا اگر ایک کی جنایت اس نے ادا کر دی تھی اس کا بدل ادا کر دیا تھا پھر غلام نے دوسری جنایت کی تو اس کو پورا دوسری جنایت اس کا بدل دینا پڑے گا اور یہاں کیا ہے دونوں میں اکٹھا ہی وہ غلام کو دے سکتا ہے فرق سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے کہ یہ اس غلام کو آپس میں تقسیم کر لیں گے اپنے حقوق کے بقدر آپ نے ابھی پڑا کہ اگر کسی غلام سے جنایت ہو جائے تو آقا کو اختیار ہے کہ اس جنایت کے عوض میں وہی غلام دے دے اور چاہے تو پورا عرش دے دے اب صورت یہ کہ ایک غلام سے جنایت ہو گئی اور جنایت کے بعد آقا نے اس غلام میں کوئی ایسا تصرف کر دیا کہ اب وہ غلام نہیں دیا جا سکتا مثلاً اس نے غلام کو آزاد کر دیا اب دیکھو غلام تو آزاد ہو گیا اب تو نہیں دیا جا سکتا یا اسی طرح اس نے غلام کو فروخت کر دیا بیچ دیا تو مشتری اس کا مالک بن گیا تو اب تو آقا کے پاس ہی نہ رہا وہ غلام وہ غلام اب نہیں دے سکتا یا اس نے وہ غلام کسی کو تحفے کے طور پر دے دیا تو آقا کے ملک سے وہ نکل گیا اب وہ غلام نہیں دے سکتا یا اس نے اس غلام کو مدبر بنا دیا یعنی کہا کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے اور مدبر غلام آپ نے پڑا ہے وہ کسی کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو اس کا مالک بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا حق آزادی ضائع ہوتا ہے اس نے آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے یا وہ جنایت کرنے والی باندی تھی آقا نے اس کو امِ ولد بنا دیا امِ ولد کیسے بنتی ہے کہ باندی سے آقا کی اولاد ہو اور آقا یہ بھی کہہ دے کہ یہ میری اولاد ہے جب تک یہ نہیں کہے گا وہ اس کے اولاد شمار نہیں ہوگی تو اب یہ ایسے تصرفات ہیں جو آقا نے جنایت کے بعد کیے اور ان تصرفات کی وجہ سے اب غلام نہیں دیا جا سکتا کیا کیا تصرفات کیے مثلا آزاد کیا یا بیچ دیا یا تحفے کے طور پر دیا یا مدبر بنایا یا امِ ولد وغیرہ بنا دیا تو اب یہ غلام نہیں دیا جا سکتا تو اب کیا صورت ہوگی تو آپ کو بتلائیں گے کہ آقا نے یہ جو تصرف کیا یہ جنایت کا علم ہونے کے بعد تصرف کیا ہے یہ جنایت کا علم ہونے سے پہلے تصرف کیا یعنی اس کو علم تھا جنایت کا یا نہیں جب اس نے تصرف کیا اگر اس کو جنایت کا علم تھا پھر بھی اس نے یہ تصرف کیا اس کا مطلب ہے اس نے عرش کو اختیار کر لیا ہے وہاں اختیار تھا نا آقا کو وہ چاہے غلام دے دے چاہے عرش اور غلام کی قیمت پھر جتنی بھی ہو یہ نہیں دیکھیں گے فرض کرو غلام ہے پچاس اونٹ اس کی قیمت ہے اور جنایت جو اس نے کیا اس نے قتل خطا کیا ہے اس میں تو سو اونٹ آتے ہیں تو اب یہ سو اونٹ دینا آقا پر ضروری نہیں آقا کو اختیار دے دیا شریعت نے یا تو یہ جنایت کرنے والا غلام ہی دے دو ولی جنایت کو یا کیا کرو پورا عرش پوری دیت دے دو یعنی سو اونٹ دے دو تو آقا کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ غلام دے دے یا پورا عرش دے دے لیکن یہاں آقا نے ایسا تصرف کر دیا کہ وہ اب غلام نہیں دے سکتا تو کیا آقا کا اختیار ختم ہوا کہتے ہیں اس میں دو صورتیں ہیں یہ دیکھیں گے کہ آقا نے جب یہ تصرف کیا تو اس کو جنایت کا علم تھا یا نہیں اگر اس کو جنایت کا علم تھا پھر بھی اس نے غلام میں ایسا تصرف کیا کہ اب وہ غلام دینے کے لائق نہ رہا دیا نہیں جا اب وہ غلام نہیں دیا جا سکتا تو معلوم ہوا اس نے عرش کو اختیار کر لیا ہے اب وہ پورا عرش اس کو دینا پڑے گا اب وہ پچاس اونٹوں کی قیمت والا غلام تو اب نہیں دیا جا سکتا تو اب پورا عرش یعنی پورے سو اونٹ اس کو دینا پڑیں گے توجہ ہے وہ کس کو اختیار کر رہا ہے عرش معلوم ہو وہ عرش دینا چاہتا ہے غلام نہیں دینا چاہتا کیونکہ اسے بھی پتا ہے کیونکہ میرے غلام نے جنایت کی ہے اور جنایت کی وجہ سے یا مجھے غلام دینا پڑے گا یا عرش اب وہ غلام کو خود آزاد کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ کس کو اختیار کر رہا ہے عرش کو بات سمجھ میں آرہی معلوم ہو آقا کو اگر جنایت کا علم ہو اور پھر وہ غلام کو آزاد وغیرہ کر دے تو اس نے کس کو اختیار کر لیا عرش اب اس کو عرش ہی دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے جتنا بھی ہوا غلام پچاس اونٹوں کے برابر تھا اور عرش جو دیت آرہی ہے اب اس نے قتل خطا کیا ہے وہ سو اونٹ ہے تو اب اس کو سو اونٹ دینے پڑیں گے کیونکہ اس کا یہ فعل دلالت کر رہا ہے وہ کس کو اختیار کر رہا ہے عرش کو اختیار کر رہا ہے عرش دینا چاہتا ہے تو بارال جتنا بھی عرش ہوا یہاں تو قتل خطا میں تو سو اونٹ ہیں اگر ہاتھ کٹا ہے تو پچاس اونٹ ہی دینے پڑیں گے تو یہ تو وہ صورت تھی اگر آقا کو پتا ہو معلوم ہو آقا کو جب پتا ہو اور پھر بھی وہ غلام میں ایسا تصرف کر دے تو معلوم ہوا وہ کس کو اختیار کر رہا ہے عرش کو اختیار کر رہا ہے دو چیزوں میں سے ایک کو اس نے اختیار کر لیا اب وہ دینی پڑے گی اور اگر اس کو علم نہیں تھا کہتے ہیں بھئی غلام کیا جو بدل ہے یعنی اس کی قیمت وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گی آقا کو علم نہیں تھا تو غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو اقل ہوگا جو کم ہوگا وہ آقا کو دینا پڑے گا جو کم تر ہوگا تو کیا صورت ہوئی اگر کسی نے غلام میں کسی غلام نے جنایت کی اور آقا نے اس غلام میں پھر ایسا تصرف کر دیا کہ اب وہ غلام نہیں دیا جا سکتا تو پھر دیکھیں گے آقا کو جنایت کا علم تھا یعنی نہیں تھا اگر جنایت کا علم تھا معلوم ہو اس نے کس کو اختیار کر لیا ہے عرش کو اور اگر آقا کو علم نہیں تھا پھر اس نے یہ تصرف کر دیا ہے تو اس صورت نے غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو اقل ہوگا جو کم ہوگا وہ آقا کو دینا پڑے گا دیکھئے بھئی کہتے ہیں اگر آقا نے وہ غلام جو ہے ہیبہ کر دیا کسی کو یعنی تحفے کے طور پر دے دیا او باعہو یا اس کو بیچ دیا او اعتقہو یا اس کو آزاد کر دیا او دبراہو یا غلام کو مدبر بنا دیا او استولادہا ایل امت الجانیتا یا اس کے امہ ولد بنا دیا یعنی جنایت کرنے والی باندی کو ولم یعلم بہا اس حال میں کہ اس کو علم نہیں تھا آقا کو اس جنایت کا علم نہیں تھا تو زمین الاقل من قیمتہی ومن الارشی تو آقا زامین ہوگا اس چیز کو جو کم ہو اس غلام کی قیمت اور اس کے جنایت کے عرش میں سے جو کم تر ہوگا اقل کا زامین ہوگا اگر اس کو علم نہیں تھا آقا کو علم نہیں تھا تو غلام کی قیمت اور اور عرش میں سے جو اقل ہوگا جو کم ہوگا وہ آقا کو دینا پڑے گا یا اختیار نہیں اختیار کی ضرورت نہیں ہے اصل میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ یہاں اختیار دینے کی ضرورت نہیں اختیار دینے کا فائدہ نہیں ہے جب تک غلام تھا آقا کو اختیار تھا وہ کیا کرے غلام دے دے یا چاہے تو پورا عرش دے دے جتنا بھی عرش ہے سارا دے دے اب تو غلام نہیں دیا جا سکتا تو اب غلام کی جگہ کیا آگئی قیمت تو اب آقا پر غلام کی قیمت اور اس جنایت کے عرش میں سے جو قلیل ہے جو اقل ہے جو کم ہے وہ آقا پر زمان آ جائے گا وہ آقا کو دینا پڑے گا اگر قیمت کم ہے پچاس اونٹ اور عرش یعنی دیت زیادہ ہے یعنی سو اونٹ تو آقا پر کیا لازم ہو جائے گا پچاس اونٹ دے دے اور اگر غلام کی قیمت تو پچاس اونٹ ہے لیکن جو جنایت کی اس کی وجہ سے پچیس اونٹ آ رہے ہیں تو آقا پر پچیس اونٹ لازم ہو جائیں گے وہ اس کو زمان دینا پڑے گا تو یہاں اختیار نہیں اختیار نہیں دیں گے بھئی کیوں اختیار کیوں نہیں دیں گے بھئی اختیار دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے آپ کو ادائیگی کرنا پڑ رہی ہے کوئی شخص آپ سے کہتا ہے بھئی آپ کی مرضی ہے پچاس اونٹ دے دو یا سونٹ دے دو تو آپ کس کو اختیار کریں گے ظاہر سے بات ہے اقل کو اختیار کریں گے کوئی بھی اقل مند انسان اپنا زیادہ نقصان اس کو اختیار نہیں کرتا تو ظاہر سے بات ہے آقا اقل ہی کو اختیار کرے گا تو یہاں اختیار دینے کا فائدہ نہیں ہے فرق سمجھ میں آ رہا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اقل واجب کر دیا اور جب غلام تھا وہاں آپ نے اقل کی بات نہیں کی جب تک غلام تھا آپ نے کیا کہا آقا کو اختیار ہے چاہے غلام دے اور چاہے عرش دے اور یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں جو اقل ہے وہ آئے گا آقا کے اوپر وہاں یہاں اختیار دینے کی ضرورت نہیں فائدہ کوئی نہیں اس کا وجہ اس کی یہ کہ یہاں پر دونوں ایک ہی جنس ہے دونوں طرف مال دینا ہے کیا دینا ہے مال دینا ہے درہم یا دینار دینے ہیں یا اونٹ دینے ہیں تو دونوں طرف ایک ہی جنس آگئی تو جب ایک ہی جنس ہو تو انسان ہمیشہ عقل ہی کوئی اختیار کرتا ہے اکثر کوئی اختیار نہیں کرتا لہٰذا یہاں عقل زمان آئے گا عرش جو دینا ہے وہ بھی درہم و دینار کے ساتھ دے رہا ہے اور قیمت جو ہے وہ بھی درہم و دینار کے ساتھ دے گا اختیار دینے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ جو عقل ہوگا وہ ہی اس پر لازم ہو جائے گا یہاں دونوں کی جنس ایک ہے اس لئے اختیار دینے کا کوئی فائدہ نہیں بھئی اور وہاں جو تھا وہ دو جنسیں تھیں پہلے صورت میں ایک طرف غلام تھا تو دوسری طرف مال درہم دینار یا اونٹ وغیرہ دینے تھے بھئی اور تو دو جنسیں تھیں دو جنسیں تھیں تو ہو سکتا ہے اس کو ایک جنس میں سہولت ہو آسانی ہو اس لئے وہاں شریعت نے اس کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو پورا عرش دے دو اور چاہے تو غلام دے دو تو اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ غلام دے دے گا اور اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ مال دے دے گا اور بعض اوقات غلام بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے یہ میرے ہاتھ سے نہ نکلے بڑا نیک ہے دیانتدار ہے محنت سے کام کرنے والا ہے اور امانتدار ہے اور ایسا غلام تو بڑی مشکل سے ملتا ہے چنانچہ وہ زیادہ عرش دینے کو تو تیار ہو جائے گا لیکن وہ کم قیمت والا غلام دینے کو تیار نہیں ہوگا اس لئے وہاں پر شریعت نے اس کو اختیار دے دیا تو جب تک غلام ہے اس کو اختیار جب غلام دینے کے لائق نب رہا اب نہیں دیا جا سکتا تو اب جو اقل ہے وہ زمان اس پر آ جائے گا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا اس حال میں کہ اس کو جنایت کا علم نہیں تھا تو وَزَمِنَ الْأَقَلَّ مِن قِيمَتِهِ وَمِنَ الْأَرْشِ تو وہ زامن ہوگا اس کا جو کم ہے مِن قِيمَتِهِ وَمِنَ الْأَرْشِ اس غلام کی قیمت اور اس جنایت کے عرش میں سے جو کم ہے اس کا زامن ہوگا فَإِنْ عَلِمَ بِهَا اگر اس کو جنایت کا علم تھا پھر بھی اس نے یہ تصرف کیا ہے تو غَرِمَ الْأَرْشَات وہ زامن ہوگا عرش کا پورا عرش دینا پڑے گا اب وہاں عقل نہیں دے سکتا بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَوْلَى قَبْلَ هَذِهِ تَصَرُّفَاتِ كَانَ مُخْتَارًا بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَائِ اس لیے کیونکہ آقا جو ہے وہ ان تصرفات سے پہلے یہ جو ذکر ہوئے کہ ہبا کیا یا بیش دیا یا آزاد کیا وغیرہ ان تصرفات سے پہلے كَانَ مُخْتَارًا وہ مُخْتَار تھا یعنی اس کو اختیار تھا بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَائِ دفع کا معنی ہے غلام دینا غلام حوالے کرنا تو آقا کو اختیار تھا اس سے پہلے بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَائِ غلام دینے میں وَالْفِدَائِ اور فیدیا دینے میں یعنی مال دے کر چھوڑانے میں کہ وہ عرش دے دے تو آقا کو اختیار تھا وَلَمَّا لَمْ يَبْقَ مَحَلًا لِدَّفْعِ اور جب وہ محل حوالے کرنے کے قابل نہ ہو رہا جب وہ محل دینے کے لیے باقی نہ رہا محل یعنی وہ غلام حوالے کس کو کرنا تھا غلام کو نا وَلَمَّا لَمْ يَبْقَ مَحَلًا محل سے مراد وہ غلام ہے وَلَمَّا لَمْ يَبْقَ مَحَلًا لِدَّفْعِ اور جب وہ محل باقی نہ رہا حوالے کرنے کے لئے بلا علمی مولا بغیر آقا کے علم کے بل جنایتی کس کے بدلے یہ بل جنایت کا تعلق ہے دفع سے کہ غلام دینا ہے بل جنایتی کس کی وجہ سے جنایت کی وجہ سے دیکھو اب ترجمہ پھر سنو وَلَمَّا لَمْ يَبْقَ مَحَلًا لِلْدَفْعِ بِلَا عِلْمِ مولا بل جنایتی اور جب وہ غلام جنایت کی وجہ سے دینے کیلئے باقی نہ رہا آقا کے علم کے بغیر ہی تو لَمْ يَسِرْ مُخْتَارًا لِلْعَرْشِ تو اس صورت میں آقا جو ہے وہ اختیار کرنے والا نہ ہوا عرش کو اسے علم ہی نہیں ہے ہاں علم ہے پھر غلام میں یہ تصرف کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ کس کو اختیار کر رہا ہے عرش کو لیکن بغیر علم کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ عرش کو اختیار کر رہا ہے عرش دے گا نہیں تو پھر اس پر عقل آئے گا یہ معنی ہے کہ جب اس کو علم نہیں تھا تو لَمْ يَسِرْ مُخْتَارًا لِلْعَرْشِ تو وہ اختیار کرنے والا نہ ہوا عرش کو فَصَارَتِ الْقِيمَةُ مَقَامَ الْعَبْدِ تو قیمت جو ہے وہ غلام کے قائم مقام ہو گئی اچھا اور انہوں نے کیا کہا غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو کم ہے اس کا زامن ہوگا اختیار نہیں دیا اختیار بھئی کیوں کہتے ہیں وَلَا فَائِدَةَ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْسَرِ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اختیار دینے کا کم اور زیادہ میں کم اور زیادہ میں اختیار دینے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ کسی شخص پر بھی اگر آپ کہیں اس کو کہ آپ کو نقصان ہے آپ چاہیں تو سو اونٹوں کا نقصان قبول کریں چاہے تو آپ پچاس اونٹوں کا نقصان قبول کریں تو وہ ہمیشہ کس کو اختیار کرے گا پچاس یعنی اقل ہی کو اختیار کرے گا تو لہذا یہاں اختیار دینے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اقل ہی کو لازم کر دیا جائے گا یہ معنی ہے وَلَا فَائِدَةَ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْسَرِ اور کوئی فائدہ نہیں ہے اختیار دینے کا کم اور زیادہ کے درمیان فَيَجِبُ الْأَقَلُ پس جو اقل ہے وہی واجب ہو جائے گا بِخِلَافِ مَا اِذَا عَلِيمَ بِخِلَافِ اس صورت کے جب اس کو علم تھا پھر اس نے یہ تصرف کیا تو اس کا کیا معنی کہ وہ کس کو اختیار کر رہا ہے عرش کو وہ عرش دینا چاہتا ہے غلام نہیں دینا چاہتا یہ معنی بِخِلَافِ مَا اِذَا عَلِيمَ بِخِلَافِ اس صورت کے جب اس کو علم تھا فَإِنَّهُ يَصِيرٌ مُخْتَارًا لِلْأَرْشِ تو وہ عرش کو اختیار کرنے والا ہو گیا اب عرش ہی دینا پڑے گا اب عقل نہیں دے سکتا آگے دیکھئے كَمَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِقَتْلِ زَيْدٍ اَوْ رَمْيِهِ اَوْ شَجِّهِ فَفَعَلَ کہتے ہیں جیسے کہ کسی نے معلق کر دیا بھئی صورت یہ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر تُو زید کو قتل کر دے تو تُو آزاد ہے یا تُو اس کو تیر مار دے تو تُو آزاد ہے یا تُو اس کا سر زخمی کر دے تو تُو آزاد ہے اب دیکھئے اس صورت کے اندر بھی یاد رکھئے وہ عرش کو اختیار کرنے والا سمجھا جائے گا کیا سمجھا جائے گا وہ کس کو اختیار کر رہا ہے عرش کو کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا کہا ہے اگر تُو نے زید کو مارا تو تُو آزاد تو زید کو مارے گا جنایت ہوئی لیکن جنایت کرتے ہی وہ کیا ہو جائے گا آزاد جب آزاد ہوا اب تو غلام دینے کے لائق نہ رہا غلام تو اب نہیں دیا جا سکتا وہ تو آزاد ہو چکا تو ظاہر سی بات ہے اب اس پر کیا آ جائے گا عرش یا اس نے کہا کہ غلام کو کہ زید کو تُو نے زخمی کیا یا تیر مارا تو تُو آزاد ہے تو غلام تو آزاد ہو جائے گا تو گویا یہ شخص کس کو اختیار کرنے والا ہوگا عرش کو اس صورت میں بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا یہ معنی ہے جیسے کہ کسی نے معلق کر دیا غلام کی آزادی کو بقتل زیدین زید کے قتل کے ساتھ اور رم یہی ہے اس کو تیر مارنے کے ساتھ اور شجی ہی ہے اس کے سر کو زخمی کرنے کے ساتھ ففاعل تو پھر غلام نے ایسا ہی کیا یعنی اس نے یہ جنایت کر دی تو ان صورتوں میں بھی آقا عرش کو اختیار کرنے والا ہے دیکھو پیچھے آیا تھا نا فَإِنْ عَلِمَ بِهَا غَرِمَ الْعَرْشَ اگر آقا کو اس جنایت کا علم تھا پھر اس نے یہ تصرف کیا ہے تو وہ زامن ہوگا عرش کا کَمَا لَوْ عَلَّقَ جیسے کہ اس صورت میں ہے کہ اس میں بھی وہ کس کا زامن ہوگا عرش کا یعنی وہ عرش کو اختیار کر رہا ہے دیکھئے بھئی اَيْ قَالَ یعنی کہا آقا نے اِنْ قَتَلْتَ زَيْدًا فَأَنْتَ حُرُّن اپنے غلام سے کہتا ہے اگر تُو نے زید کو قتل کر دیا تو تُو آزاد ہے فَقَتَلَ تو غلام نے زید کو قتل کر دیا اَوْ قَالَ اَيْا آقا نے کہا اِنْ رَمَئِتَ زَيْدًا فَأَنْتَ حُرُّن فَرَّمَا کہ اگر تُو نے زید کو تیر مارا تو تو آزاد ہے فاراما تو غلام نے زید کو تیر مارا او قال ان شججتر اصحو فانت حرون یا آقا نے کہا اگر تُو نے زید کا سر زخمی کر دیا تو تو آزاد ہے فشجہو تو غلام نے اس کے زید کے سر کو زخمی کر دیا غریم الارشہ تو ان صورتوں میں بھی آقا زامن ہوگا عرش کا ان صورتوں میں بھی وہ آج کا زامن ہوگا یعنی یہاں آقل نہیں آئے گا یہاں آپ یہ نہ کہیں غلام کی قیمات اور عرش میں سے جو آقا لائے گا نہیں بھئی بلکہ یہاں کیا آئے گا آقا گویا عرش کو اختیار کر رہا ہے کیوں؟ عرش کو کیوں اختیار کر رہا ہے؟ بھئی دیکھئے عند الاحناف آپ نے اصول فقہ میں پڑا ہوگا کہ ایک ہے سبب اور ایک ہے مسبب مثلا ایک شخص اپنے غلام سے کہتا ہے انت حرون تو یہ کہتے ہی غلام آزاد ہو جائے گا تو انت حرن ہوا سبب اور غلام کی آزادی مسبب ہے اسی طرح کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالقن تجھے طلاق ہے فوراں ہی بیوی کو طلاق ہو جائے گی تو انت طالقن ہوا سبب اور عورت کی طلاق کیا ہوئی وہ اس کا مسبب بات سمجھ میں آگئی سبب اور مسبب کا پتہ چل گیا اب عند الاحناف اصول آپ نے اصول فقہ کے اندر پڑا ہوگا کہ تعلیق بھی شرط جب سبب کو معلق کر دیا جائے شرط کے ساتھ یہ روک دیتی ہے سبب کو منعقد ہونے سے یہ روک دیتی ہے سبب کو منعقد ہونے سے تو جب کیا کہا آقا نے اگر تُو نے زید کو قتل کیا تو تُو آزاد ہے تو یہاں دیکھو آقا نے انتہ حرن کہا لیکن انتہ حرن مطلقا نہیں کہا ساتھ معلق کر دیا اس کے ساتھ شرط جکر کر دی کہ تُو کب آزاد ہے جب تُو زید کو قتل کر دے گا تو دیکھو انتہ حرن تو آزادی کا سبب تھا آقا نے اس سبب کو معلق کر دیا کیا کر دیا؟ شرط کے ساتھ معلق اور میں نے ذابطہ آپ کو بتلا دیا کہ اندہ الاحناف جب سبب کو معلق کر دیا جائے کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ تو یہ شرط سبب کو منعقد ہونے سے روک دیتی ہے یعنی یوں سمجھو یہ سبب پایا ہی نہیں جا رہا جب تک شرط نہیں پائی جائے گی آقا نے تو کہہ دیا ان قتلتا زیدن فانتہ حرن لیکن یوں سمجھو یہ انتہ حرن ابھی ہے ہی نہیں یہ تب پایا جائے گا جب شرط پائی جائے گی جب وہ ذید کو قتل کر دے گا تو گویا اس وقت آقا کی طرف سے انتہ حرن کہا گیا اور ساتھ ہی وہ کیا ہو گیا آزار ذابطہ سمجھ میں آیا کہ اندہ الاحناف جب کسی سبب کو معلق کر دیا جائے شرط کے ساتھ تو وہ منعقد نہیں ہوتا شرط مانع بن گئی وہ اس کو منعقد نہیں ہونے دے رہی اور اس کو معدوم سمجھیں گے گویا وہ پایا ہی نہیں جا رہا پایا ہی نہیں جا رہا جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں سبب تو پایا گیا لیکن شرط نے اس کو معخر کر دیا اپنے وجود کے زمانے تک بعض کیا کہتے ہیں انتہ حرن موجود ہے لیکن یہ سبب نہیں بن رہا یہ سبب بننا اس کا معخر ہو گیا کب تک؟ جب شرط پائی جائے گی تب یہ سبب بنے گا لیکن عند الاحناف میں نے بتلا دیا کہ سبب گویا پایا ہی نہیں جا رہا یوں سمجھو بھئی سبب بن ہی نہیں رہا اس کا گویا وجود ہی نہیں ہے اس کا وجود کب آئے گا جب شرط پائی جائے گی لہذا جب وہ زید کو قتل کرے گا تو شرط پائی گئی اور جیسے ہی شرط پائی گئی تو اب انتہ حرن جو آقا نے پہلے کہا تھا ابھی تک وہ معدوم تھا اس کو شماری نہ کرو وہ تھا ہی نہیں اب گویا وہ آ گیا انتہ حرن اور جیسے انتہ حرن آیا وہ غلام کیا ہو گیا آزاد ہو گیا تو عند الاحناف تعلق بھی شرط وہ مانع ہے سبب کے لیے کہ وہ منعقد ہو جائے اور وہ معدوم ہی سمجھا جائے گا جب تک شرط نہ پائی جائے اور جب شرط پائی گئی تو اس کا وجود پایا گیا تو یوں سمجھیں گے آقا نے اس وقت انتہ حرن کہا ہی نہیں تھا آقا نے کب انتہ حرن کہا جب شرط پائی گئی جب اس نے زیاد کو قتل کیا یا تیر مارا یا زخمی کیا انتہ حرن کب پائی جائے گا جب شرط پائی جائے گی گویا آقا کو علم بھی ہے جنایت کر لیے اس نے قتل کر دیا اور جنایت کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے انتہ حرن کہہ رہا ہے تو دہازہ غلام کیا ہو جائے گا اور جنایت کا علم ہونے کے بعد جنایت کے پائے جانے اور جنایت کا علم ہونے کے بعد اگر آقا غلام کو آزاد کرے تو اس کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ عرش کو اختیار کر رہا ہے تو یہاں پر بھی آقا کو کیا سمجھیں گے وہ عرش کو اختیار کر رہا ہے گویا یہ اس سبب کا وجود ہی ابھی نہیں ہے اس کا وجود ہی شرط کے بعد آئے گا اور شرط کے بعد جب آئے گا تو جنایت ہو چکی اور جنایت کے بعد آقا جب کہہ رہا ہے انت حرن تو معلوم ہوا وہ کس کو اختیار کر رہا ہے عرش کو اختیار کر رہا ہے غلام تو اس نے آزاد کر دیا وہ تو اب نہیں دے سکتا بھئی اس لیے کیونکہ آقا جو ہے وہ فیدہ یعنی فیدیہ مال دے کر چھڑانے کو اختیار کر رہا ہے فدہ افدی کا معنی ہے کہ مال دے کر کسی کو چھڑانا تو یہاں بھی آقا کس کو اختیار کر رہا ہے فیدیہ کو یعنی مال دے یعنی عرش کو تو اس صورت میں آقا جو ہے فیدیہ کو اختیار کر رہا ہے حیس اعتقہو علا تقدیری وجود الجنایتی اس حیثیت سے کہ آقا نے اس غلام کو آزاد کیا ہے علا تقدیری وجود الجنایتی جنایت کے وجود کی تقدیر پر جنایت کا وجود یعنی جنایت کا پایا جانا جنایت کا ہونا جنایت ہونے کی تقدیر پر آقا نے اس کو کیا کیا ہے آزاد قدر یقدر تقدیر کا ایک معنی ہے مقرر کرنا قدرہ یقدر تقدیر کا ایک معنی ہے اندازہ لگانا اور قدرہ یقدر تقدیر کا ایک معنی ہے فرض کرنا تو آقا نے اس کو جنایت ہونے کی تقدیر پر آزاد کیا یعنی یوں کو جنایت کو فرض کرتے ہوئے کیا کر دیا گویا آزاد کر دیا جنایت کو فرض کرتے ہوئے مسئلہ سمجھ بھی آیا کہ نہیں بھئی کیا ذابطہ ہوا عند الاحناف کہ تعلیق بشر یہ مانع بنتی ہے سبب کے انعقاد سے سبب منعقد ہی نہیں ہوتا سبب معدوم سمجھا جائے گا جب تک شرط نہ پائی جائے جب شرط پائی جائے گی تو سبب پایا جائے گا اور جب سبب پایا جائے گا تو پھر مسبب بھی آج پایا جائے گا تو جب تک قتل زید نہیں تب تک گویا انتہ حرن ہے ہی نہیں آقا نے تو ابھی کہہ دیا ہے لیکن معلق کر کے کہا ہے ویسے تو نہیں کہا اس نے تو کہا اگر زید کو قتل کرے گا تو تو آزاد تو یوں سمجھیں گے انتہ حرن ابھی آقا نے کہا ہی نہیں اور جیسے ہی وہ زید کو قتل کرے گا کوئے اس وقت آقا نے کیا کہہ دیا انتہ حرن اور جنایت کے بعد آقا انتہ حرن کہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ کس کو اختیار کر رہا ہے عرش کو اختیار کر رہا ہے عرش دینا چاہتا ہے غلام نہیں دینا چاہتا کیونکہ غلام میں تو وہ ایسا تصرف کر رہا ہے کہ اب غلام نہیں دیا جا سکتا وہ تو آزاد ہو گیا ہے کہتنے کما لو قالا یہ ایسی ہے جیسے اگر کوئی کہے بھئی صورت یہ خاون اپنی بیوی کی طلاق کو معلق کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں بیمار ہو جاؤں تو تجھے تین طلاقیں ہیں تین طلاقیں اور پھر خاون بیمار ہو گیا تو بیوی کو تین طلاقیں پڑ جائیں گی فوراں ہی تین طلاقیں اور اسی بیماری میں اگر خاون کا انتقال ہو گیا تو اس خاون کو فار سمجھا جائے گا فار رون فار رون فر ریا فر رو فرار کا معنی ہے بھاگنا بھاگنا جان چھوڑانا دیکھو یاد رکھو مسئلہ اگر خاون اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے طلاق رجعی طلاق رجعی وہ ہے جس میں خاون اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے یعنی اس عورت کو اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے زبان سے کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں یا کوئی ایسا عمل کر لے جو میاں بیوی کے درمیان جائز ہے باقی کے لئے جائز نہیں کوئی ایسا کام کر لیا مثلا اس کا بوسہ لے لیا یا کچھ بھئی یہ بوسہ لینا یہ تو بغیر خاوند کے اس کے لئے جائز نہیں تھا معلوم ہے وہ رجوع کر رہا ہے کیا کر رہا ہے رجوع کر رہا تو کوئی چاہے زبان سے کہہ دے یا اپنے کسی عمل سے اس کا اظہار کر دے کہ وہ رجوع کر رہا ہے تو اب بھی وہ اس کی بیوی ہے بھئی لیکن یہ عدت کے اندر ہو اگر عدت گزر گئی یعنی تین حیث گزر گئے طلاق دینے کے بعد طلاق رجعی کے بعد تو نکاح ٹوٹ جائے گا اس کے بعد یہ اب اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے بشرتے کے تین طلاقیں نہ ہوئی ہوں اگر پہلے بھی ایک طلاق دی تھی پھر دوبارہ رجوع کیا تھا پھر دوسری دی تھی پھر رجوع کیا تھا اب تیسری دے کر رجوع اب تو رجوع کر لے تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو جیسے ہی عدت گزرے گی بیوی ہاتھ سے نکل گئی اب اس کے لئے اسے نکاح کرنا جائز نہیں اب کسی اور سے تو عورت نکاح کر سکتی ہے اس مرد سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو تین طلاقوں کا حق تھا اور وہ حق اس نے اپنا ختم کر دیا تو طلاق دینے سے مرد سمجھتا ہے شاید میں نے عورت کی احانت کر دی میں نے اس کے اوپر ایٹم بم گرا دیا لیکن وہ مرد دراصل اپنا نقصان کر رہا ہے کیونکہ طلاق کا اختیار تو مرد کو تھا عورت کو تو تھا ہی نہیں تو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے تین رسیاں دیں تھی آپ نے اپنے ہاتھ سے تینوں چھوڑ دیں بس آپ بھی بے اختیار ہو گئے عورت تو پہلے ہی بے اختیار تھی مرد بھی کیا ہو گیا بے اختیار لہذا مرد عورت میں جھگڑا ہوتا ہے اکثر لوگ بغیر سوچے سمجھے طلاق دے دیتے ہیں سمجھتے ہیں شاید بڑا میں طاقتور انسان ہوں طلاق دے دیتا ہے حالانکہ نہیں طلاق دے کر آپ اپنے آپ کو کمزور کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اپنی طاقت ختم کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں ایک غصہ ہوتا ہے وقتی غصہ ہوتا ہے گزر جاتا ہے بعد میں پھر صلح کی کوئی صورت نہیں رہتی تین طلاقیں دے دیں تو اب وہ آپ سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی بھئی بات میں بیان کر رہا تھا طلاق رجعی کی یاد رکھو جب خامن طلاق رجعی دے دے تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور اسی عدت کے اندر گویا ابھی بھی عورت اس کے نکاح میں ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف رجوع کر لے زبان سے کہتے ہیں میں رجوع کرتا ہوں یا اپنے کسی عمل سے اس کا اظہار کر دے رجوع ہو جائے گا اگر وہ رجوع نہیں کرتا اور اس عدت میں خوابند کا انتقال ہو گیا تو بے شک وہ طلاق دے چکا ہے لیکن ابھی بھی عورت گویا اس کے نکاح میں ہے تو وہ وارثہ بنے گی اس کو میراس میں سے اس کا حصہ ملے گا لیکن اگر کوئی خوابند بیوی کو طلاق بائن دے دیتا ہے طلاق بائن جدا کرنے والی طلاق یا سخت طلاق کہہ دیتا ہے میں تمہیں سخت طلاق دیتا ہوں وغیرہ تو یہ طلاق بائن ہے اور یا تم مجھ پر حرام ہو وغیرہ تو یہ کیا ہے طلاق بائن ہے تو طلاق بائن کے اندر یاد رکھو اس میں بھی عورت پر عدت گزارنا ضروری ہے تو طلاق بائن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اب خوابند دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا ہاں اگر تین طلاقیں بھی پوری نہیں ہوئیں تو اس عورت کو وہ پھر رکھنا چاہتا ہے بیوی بنا کر تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا چاہے عدت کے اندر چاہے عدت کے بعد دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا عدت کے اندر بھی وہ چاہتا ہے کہ یہ عورت اسی کو میں بیوی بنا کر رکھوں تو دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ نیا مہر آئے گا بات سمجھ میں آگئے اور یہ جو طلاق بائن ہے اسے نکاح ٹوٹ جاتا ہے لہذا طلاق بائن کے بعد عورت عدت تو گزارتی ہے لیکن اس عدت میں اگر خوابند کا انتقال ہوا تو عورت کو میراس نہیں ملے گی کیونکہ نکاح ٹوٹ چکا ہے مسئلہ سمجھ میں آیا ایک اور بات یاد رکھو مرض الموت میں اگر کوئی خوابند جو ہے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دیتا ہے طلاق بائن دی اور پھر اس کے چند دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا اسی مرض الموت میں طلاق بائن دینے سے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے عورت کو میراس نہیں ملتی لیکن یہاں شریعت نے حکم لگا دیا کہ نہیں مرض الموت میں طلاق بائن دی ہے اب عدت کے اندر اگر خوابند کا انتقال ہوا ہے تو عورت کو میراس ملے گی وہ وارثہ بنے گی بھئی کیوں وارثہ کیوں بنے گی طلاق بائن دے چکا ہے کہتے ہیں بھئی دراصل یہاں دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے معلوم ہوا وہ اس عورت کو میراس سے محروم کرنا چاہتا تھا اسی لئے مرض الموت میں طلاق بائن دی ہے اگر طلاق بائن دینی تھی تو پہلے دیتے بھئی اب جب تم مرنے لگے ہو بستر پر پڑ گئے ہو اب دھیل نہیں سکتے سب کو نظر آ رہے چند دن میں تم مرنے والے ہو اور اس حال میں تم بیوی کو طلاق بائن دے رہے ہو تو دلوں میں کیا بدگمانی آتی ہے کہ یہ اس کو وراست سے محروم کرنا چاہتا ہے صرف اس لئے وہ اس کو طلاق دے رہا ہے اگر کوئی اور بات ہوتی تو پہلے دیتے گوا ہوتا تو لہذا شریعت نے کہا کہ یہ عورت میراس سے محروم نہیں اگر عدت کے اندر اندر خاوند کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کو میراس ملے گی یہ اس کی وارثہ ہوگی اور یہ شخص اس کو فار کہتے ہیں فارن بھاگنے والا جان چھڑانے والا یہ جو مرض الموت میں طلاق بائن دے یہ کیا ہے زوجہ یہ زوجہ فار ہے یہ جان چھڑانا چاہتا ہے اور زوجہ فار پر شریعت نے حکم لگا دیا کہ وہ جان نہیں چھڑا سکتا میراس تینی پڑے گی اگر تمہارا انتقال ہو گیا عدت کے اندر ذابطہ سمجھ میں آ گیا زوجہ فار جو ہے اس کے مسئلے میں بیوی کو میراس ملے گی اگر عدت کے اندر خاوند کا انتقال ہو گیا تو ہمارے ائمہ کی دلیل چل رہی ہے کہ ذابطہ کیا ذکر کیا اصول فقہ کا کہ تعلیق بے شر وہ مانع ہے کس کے لئے سبب کے لئے کہ وہ منعقد ہو جائے وہ اس کو سبب کو منعقد ہونے ہی نہیں دیتی یوں سمجھو گویا سبب ہے ہی نہیں تو اسی طرح اگر کسی خاوند نے اپنی بیوی سے کہا اذا مرستو فانتی طالقن سلاسن جب میں بیمار ہو گیا تو تجھے تین طلاقیں ہیں چنانچہ خاوند بیمار ہو گیا عورت کو تین طلاقیں پڑ گئیں گویا اب اس نے کیا کہا ہے انتی طالقن سلاسن تجھے تین طلاقیں ہیں گویا خاوند نے بیمار ہونے کے بعد کہا ہے کیونکہ معلق تھا نا اور معلق کب سبب بنتا ہے جب شرد پائی جائے تو جب بیمار ہوا تو گویا اب اس نے کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں اور اسی بیماری میں خاوند کا انتقال ہوا تو یہ زوجہ فار ہوا بیماری کے اندر طلاق دے دی اور اس میں انتقال ہو گیا تو عورت وارثہ بنے گی یہ اسی اصول پر تفریع ہے کونسا اصول کہ تعلیق بے شرط مانع ہے کس کے لیے سبب کے انعقاد کے لیے وہ مانع ہے دیکھو اس نے تو اس وقت کہا تھا فرض کرو اس نے چھے مہینے پہلے اس نے کہا تھا چھے مہینے پہلے اور چھے ماہ بعد جا کر یہ بیمار ہوا تو کیا سمجھا جائے گا اس نے چھے مہینے پہلے کہا تھا یا یہ سمجھا جائے گا بیمار ہونے کے بعد کہا ہے بیمار ہونے کے بعد کہا ہے کیونکہ تعلیق بے شرط وہ مانع تھی سبب کے لیے گویا اس وقت انتی تعلقن سلاسن تھا ہی نہیں یہ پایا ہی کب گیا بیماری کے بعد جب شرط پائی گئی تو بیماری کے اندر طلاق بائن دے رہا ہے اور بیماری کے اندر طلاق بائن ہو تو اس صورت میں وہ زوج کیا ہوتا ہے زوجے فار اگر اسی میں اس کا انتقال ہو جائے اور زوجے فار کی بیوی کو تو میراس ملتی ہے لہٰذا اس عورت کو بھی میراس ملے گی بات سمجھ میں آگئی ہاں اگر وہ تندرست ہو جاتا ہے اس بیماری سے پھر وارثہ نہیں ہوگی وہ عورت کی معلوم ہوئی یہ مرض الموت نہیں تھا مرض الموت کے اندر جو طلاق دے وہ کیا ہے وہ زوجے فار ہے زوجے مرض الموت کے علاوہ دے پھر تو وہ زوجے فار نہیں ہے بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر کما لو قالا جیسے کہ خاون نے کہا اذا مرض تو فانتی طالق سلاسا جب میں بیمار ہو جاؤں تو تجھے تین طلاقیں ہیں فاذا مرضا پس جب وہ بیمار ہوا یسیرو فار ران تو وہ فار بن جائے گا ثابتہ سمجھ میں آیا فار کیوں بنا کیونکہ وہ جو اس نے انتی طالق سلاسا کہا تھا وہ ویسے کہا تھا یا معلق کیا تھا اور معلق تو اس پایا ہی کب جاتا ہے جب شرط اور شرط تو ابھی پائی گئی بیمار تو اب ہوا تو گوئے یہ اس نے انتی طالق بیماری سے پہلے کہا یا بیماری کے بعد کہا بیماری کے بعد اور بیماری کے اندر اسی میں انتقال ہو یا مرض الموت کے اندر کوئی انتی طالق سلاسا کہے تو وہ کیا شمار ہوتا ہے زوجے فار تو اس کو بھی کیا شمار کریں گے زوجے فار یہ معنی ہے یسیرو فار تو وہ خاون جو ہے وہ زوجے فار ہوگا بات سمجھ میں آگئی ہے اسی ذابطے پر بھئی جو ذابطہ تعلیق بھی شرط کا ذکر کیا وعند زفر رحمہ اللہ جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يسیرو مختارا للفیدائی کہ جب آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر تو زید کو قتل کر دے یا تیر مار دے یا زخمی کر دے تو تو آزا اس صورت میں ہم نے کیا کہا کہ وہ ارش کہ وہ ارش کو اختیار کرنے والا ہے جبکہ امام زفر فرماتے ہیں نہیں آقا ارش کو اختیار کرنے والا نہیں کیونکہ ارش کو اختیار کرنے والا تب کہلائے گا جب جنایت پہلے ہو چکی ہو اور آقا کو علم بھی ہو اور پھر اس کے بعد وہ غلام میں ایسا آزادی والا تصرف کرے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ مختار ارش ہو تو وہ ارش کو اختیار کرنے والا لیکن یہاں تو اس نے ابھی کہا ہے اور ابھی تو نہ جنایت جب اس نے کہا ان قتلتا زید انفان تحرن تو ابھی تو جنایت ہی نہیں تو ابھی تو جنایت ہی نہیں ہے جب جنایت نہیں تو آقا کو علم بھی نہیں ایک چیز ہے ہی نہیں تو علم کہاں سے ہوگا ایک چیز یقین ہی نہیں پتہ نہیں ہوتا بھی ہے ایسا ہوتا نہیں تو لہذا اس صورت میں یہ عرش کو اختیار کرنے والا نہیں لہذا اس پر عقل زمان ہی آئے گا کیا آئے گا غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو عقل ہوگا بات سمجھ میں آگئے یعنی گویا لا علمی لا علمی کی صورت میں کیا ہوتا تھا جب آقا ایسا تصرف کر دیتا تھا جی کہ غلام نہیں دیا جا سکتا تو وہاں کیا غلام کی قیمت اور عرش میں سے عقل آتا تھا امام زفر فرماتے ہیں یہاں بھی عقل آئے گا لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بلکہ عرش آئے گا پورا عرش دینا پڑے کہتے ہیں وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَصِيرُ مختارا للفیدائی کہ وہ جو آقا ہے وہ فیدیے کو اختیار کرنے والا نہیں ہے اس لیے کیونکہ کوئی جنایت نہیں ہے جس وقت اس نے تکلم کیا تھا جس وقت اس نے یہ جملہ کہا تھا ان قتلتا زیدن فانتا حرون اس جیسا جملہ جب کہا تھا تو اس وقت تو کوئی جنایت نہیں تھی وَلَا عِلْمَ بِي وَجُودِهَا اور نہ جنایت کے وجود کا آقا کو علم تھا جنایت ہی نہیں تو علم کہاں سے بھئی ایک چیز ہوگی تو آپ کو اس کا علم ہوگا تو نہ علم ہے اور نہ اس کا وجود یقینی ہے پتہ نہیں یہ غلام ایسا کر پاتا ہے یا ایسا نہیں کر سکتا بھئی تو وہ فرماتے ہیں جبکہ ہمارے نزدیک وہ عرش کو اختیار کرنے والا ہے گویا جب غلام یہ جرم کرے گا جنایت کرے گا تو اس وقت انتہ حرون پایا گیا تو جنایت کے بعد آقا نے جب اسے کہا اور جنایت کے بعد آقا جب غلام کو انتہ حرون کہے تو وہ کس کو اختیار کر رہا ہے عرش کو تو یہاں بھی وہ عرش کو اختیار کرنے والا ہی سمجھا جائے گا آگے دیکھئے بھئے فَإِن قَطَعَ عَبُدٌ يَدَ حُرٍ عَمْدًا وَدُوفِعَ إِلَيْهِ فَأَعْتَقَهُ فَصَرًا فَالْعَبْدُ سُلْحٌ بِهَا وَإِلَّمْ يَعْتِقْهُ يُرَدُ عَلَى سَيِّدِهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يُعْفَا صورتِ مسئلہ یہ بھئی ایک غلام ہے اور اس نے ایک آزاد آدمی کا ہاتھ جان بوچ کر کاٹ دیا جنایت کر دی اور آپ جانتے ہیں کوئی عام آدمی دوسرے آدمی کا ہاتھ جان بوچ کر کاٹے تو قصاص آتا ہے لیکن یہاں کس نے ہاتھ کاتا ہے غلام نے اور غلام اور آزاد آدمی میں اعزا کے درمیان قصاص جاری نہیں ہوتا ذات میں تو قصاص ہے غلام کسی کو جان بوچ کر قتل کرے تو غلام کو بھی قصاص میں قتل کریں گے جان کے بدلے تو جان ہے لیکن اعزا کے ساتھ تو مال والا برطاو کیا جاتا ہے اور آزاد آدمی کے ہاتھ کی قیمت تو ہے پچاس اونٹ لیکن غلام کے ہاتھ کی قیمت تو مختلف ہوتی ہے جتنی غلام کی قیمت ہوگی اس کا آدھا جو ہے وہ اس کے ہاتھ کی قیمت ہوگی تو لہٰذا یہاں مساوات نہیں برابری نہیں لہٰذا یہاں قصاص نہیں آئے گا مرد اور عورت کا ہاتھ بھی برابر نہیں لہٰذا وہاں بھی قصاص نہیں جان بوچ کر اگر ہاتھ کاتے اور غلام اور آزاد آدمی میں بھی اگر کوئی ہاتھ پاؤں وغیرہ کاتے تو اس میں قصاص نہیں ہوگا کیونکہ برابری نہیں تو مسئلہ کیا ذکر ہوا ایک غلام نے کسی آزاد آدمی کا ہاتھ کٹ دیا جان بوچ کر تو قصاص آیا یا عرش آیا عرش آ گیا قصاص تو نہیں آ سکتا عرش آ گیا اور کتنا عرش آیا پچاس اونٹ آئے اب آقا کو اختیار تھا کہ وہ چاہے تو یہ غلام دے دے اور چاہے تو پچاس اونٹ دے دے غلام کے آقا نے وہ غلام ہی حوالے کر دیا کہ یہ غلام تم رکھو تو وہ جو جس کا ہاتھ کٹا تھا اس نے غلام کو لے لیا اور پھر اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا توجہ ہے اور پھر اس کے کچھ دن بعد اسی ہاتھ کے زخم کی وجہ سے اس شخص کا انتقال ہو گیا جس نے غلام لیا تھا غلام لیا تھا تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ جو غلام اس نے لیا تھا اس غلام کو تو اس جنایت کی میں بدلِ سلح سمجھا جائے گا کیا سمجھا جائے گا بدلِ سلح سمجھا جائے گا گویا اس آدمی نے جو مر چکا ہے اس نے جب غلام لیا تھا تو اس نے سلح کر لی تھی غلام کے آقا کے ساتھ کہ جو جنایت کی ہے غلام نے یعنی ہاتھ کاتا ہے یا اس جنایت کا جو بھی نتیجہ نکلے چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے اس کے بدلے یہ غلام مجھے قبول ہے تو آقا نے جو اس کو غلام دیا وہ کس لیے دیا وہ تو ہاتھ کے بدلے دیا لیکن سمجھیں گے کیا کہ گویا اس نے اس جنایت کے بدلے دیا بھئی پیچھے آپ نے کچھ صفحات پہلے آپ نے مسئلہ پڑا تھا آپ نے مسئلہ پڑا تھا باب القوضی فی مادون النفس اس کے درمیان میں ایک مسئلہ آپ نے پڑا تھا کہ کوئی شخص دوسرے شخص کا ہاتھ کاٹ دے اور وہ شخص جنایت کرنے والے کو معاف کر دے اور لیکن پھر اسی زخم سے اس کا انتقال ہو جائے تو ہاتھ کاٹنے والا دیت کا زامین ہوگا اس لیے کیونکہ اس نے ہاتھ کاٹنے کو معاف کیا ہے لیکن اس کی تو جان چلی گئی معلوم ہوا یہاں تو ہاتھ کاٹنے کا جرم تھا ہی نہیں یہاں تو قتل کا جرم تھا تو اس نے ہاتھ کو معاف کیا ہے قتل کو معاف نہیں کیا لہذا وہاں پوری دیت دینا پڑے گی لیکن اس کے بجائے اگر وہ یہ نہیں کہتا میں نے ہاتھ کو معاف کیا ہے بلکہ وہ کہتا ہے میں نے آپ کو یہ جنایت یا اس جنایت کا جو بھی نتیجہ نکلا میں آپ کو معاف کرتا ہوں تو پھر اس صورت میں دیت نہیں آئی گی کیونکہ اس کا نتیجہ کی صورت میں نکلا قتل کی صورت میں نکلا لیکن اس نے بھی کیا کہا تھا میں جنایت آپ کو معاف کرتا ہوں اور جنایت ہاتھ کا کاٹنا بھی جنایت اور قتل بھی ایک جنایت وہ اس کے اندر داخل ہو گیا تھا یا اس نے کہا تھا میں یہ ہاتھ کاٹنے کو بھی معاف کرتا ہوں اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلا وہ بھی معاف کرتا ہوں یعنی چاہے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں تو لہذا اس صورت میں عبدیت نہیں آئی گی کیونکہ اس نے معاف کر دیا ہے صورت سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی یہی صورت ہے کہ غلام نے کسی کا ہاتھ جان بوجھ کر کٹا اور اس صورت میں آقا پر مال آتا تھا اس نے آقا نے وہ غلام ہی دے دیا ہاتھ کٹنے والے کو اور ہاتھ کٹنے والے نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور پھر اس کے بعد جس شخص کا ہاتھ کٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا اب دیکھو اس نے غلام کو آزاد کر دیا ہے غلام میں ایسا تصرف کر دیا کہ اب وہ واپس نہیں کر سکتا یا تو غلام اسی کے پاس ہوتا اس کے وارثوں کے پاس تو اب واپس لے لیتے لیکن اس نے غلام میں ایسا تصرف کر دیا کہ اب غلام کی واپسی نہیں ہو سکتی مرنے والے نے کیا کیا تھا مرنے سے پہلے اس غلام کو تو اس نے تصرف کیا تھا اس غلام کو آزاد کرنے کا تو اس کے اس تصرف کو صحیح رکھا جائے گا اس آزاد آدمی جب کوئی تصرف کرتا ہے تو فقہات کوشش فرماتے ہیں کہ حد تل امکان جس قدر ہو سکے اس کے اس تصرف کو برقرار رکھا جائے اس کو ختم نہ کیا جائے اور اس نے کیا تصرف کیا تھا آزادی والا غلام کو آزاد کر دیا تو اب ضرورت پیش آئی کہ اس کے تصرف کو کیا کیا جائے باقی رکھا جائے اس نے آزاد کر دیا آزادی تو ختم نہیں ہو سکتی تصرف تو ختم نہیں ہو سکتا لہٰذا تصرف کو صحیح قرار دینے کیلئے ضروری ہے کہ یہ کہا جائے یوں کہا جائے کہ اس نے یہ صلح ہاتھ پر نہیں کی تھی صلح جنایت پر کی تھی جنایت وما یحدث من الجنایت جنایت کا جو بھی نتیجہ نکلا اس پر صلح کی تھی غلام نے تو اس کا ہاتھ کاتا تھا اور آقا نے اس کو غلام اس ہاتھ کے بدلے دیا ہے کس کے بدلے ہاتھ لیکن یوں سمجھیں گے کہ ہاتھ کے بدلے نہیں دیا جنایت وما یحدث من الجنایت یہ جو جنایت کی اور اس جنایت کا جو بھی نتیجہ نکلا چاہے موت ہی کیوں نہ آگئی سب پر صلح کرتے ہوئے وہ غلام اس نے دیا تھا کیوں؟ کیونکہ اس آزاد آدمی کے تصرف کو صحیح قرار دینے کیلئے ضروری ہے اس آزاد آدمی کے اس نے غلام میں تصرف کیا یا نہیں اب وہ غلام واپس ہو سکتا ہے وہ تو اس نے آزاد کر دیا غلام تو واپس نہیں ہو سکتا منہو اب آپ کو اس کے تصرف کو ہر حال میں صحیح قرار دینا پڑے گا اور اس نے یہ غلام کس کے بدلے لیا تھا ہاتھ یعنی مال کے بدلے مال آتا ہے نا غلام اور آزاد آدمی میں تو قساس نہیں آتا کیا آتا ہے مال؟ تو اس نے غلام کس کے بدلے لیا تھا؟ مات تو گویا مال کے بدلے اس نے غلام لیا تھا لیکن بعد میں جب اسی زخم سے اس آدمی کا انتقال ہو گیا معلوم ہوئے اس نے غلام ویسے ہی لیا ہے کیونکہ جب ہاتھ جان بوچھ کر کاتا تو یہ قتل کونسا بن گیا؟ قتل عمد اور قتل عمد میں قساس آتا ہے قتل عمد میں قساس آتا ہے اس میں غلام نہیں دیا جاتا دوسرے کو مات سمجھ میں آ رہی ہے اس میں اس میں یا تو غلام کو قساس میں قتل کیا جائے گا یا ماف کرنا چاہے تو ماف کر دے یا یا کوئی مال لے لے سولہ کر لے اس کے وارث کیا کر لیں؟ قتل میں سولہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو سولہ بھی کر سکتے ہیں اس کے اولیاء اس کے وارث بات سمجھ میں آ گئے لیکن وارثوں سے پہلے کہ ہم بات کر رہے ہیں یہ غلام وارثوں نے تو نہیں لیا اس آدمی نے لیا تھا اس آدمی نے اور اس تصرف کو اب ہم فسخ نہیں کر سکتے اس کی صورت نہیں ہے کیونکہ غلام اس کے ہاتھ سے نکل چکے آزاد کر چکے اس کو تو اس تصرف کو صحیح قرار دینا پڑے گا اور تصرف کو صحیح قرار دینے کیلئے کیا کہنا پڑے گا؟ کہ یہ جو اس نے اس غلام کو لیا تھا یہ اس نے ہاتھ کے بدلے نہیں لیا تھا بلکہ جنایت وما یحدوسم من الجنایت جنایت جو کی ہے ہاتھ کٹنے والی اور جو بھی اس کا آگے نتیجہ نکلا چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی گئی اس سارے پر میں صلح کرتا ہوں کس کے بدلے میں اس غلام کے بدلے تو اس غلام کو بدلے صلح قرار دے دیا جائے گا تاکہ اس مرنے والے کا وہ تصرف باقی رہے صحیح رہے صورت سمجھ میں آگئے لیکن اس کے مقابلے میں اگر اس نے غلام کو آزاد نہیں کیا تھا ایک غلام نے دوسرے شخص کا ہاتھ جانبوش کر کٹا آقا نے جنایت کے بدلے وہ غلام اس کو دے دیا اور ابھی اس نے غلام کو آزاد نہیں کیا ان کے پاس ہے اور اسی میں پھر اس آدمی کا انتقال ہو گیا ہاتھ کے زخم کی وجہ سے تو آپ معلوم ہوا کہ یہ جو غلام اس نے لیا تھا یہ اس نے ویسے ہی لے لیا تھا غلام تو کس میں آتا ہے جنایت کرے کوئی مال کے بدلے آتا ہے نا مال کے بدلے لیکن یہاں تو وہ آدمی مر گیا مانوہ یہ قتل کون سا ہے قتل عمد ہے قتل عمد ہے اور قتل عمد میں یا تو قساس آتا ہے یا ماف کرنا پڑے گا تو یہاں پر ابھی بھی غلام موجود ہے اس نے تو لیا تھا کیا سمجھ کر کس کے بدلے میں لے رہا ہوں اس کا تو ہاتھ کٹا تھا نا اور غلام جب کسی کا ہاتھ کٹے تو وہاں قساس آتا ہے یا مال آتا ہے مال تو اس نے تو غلام مال کے بدلے لیا تھا لیکن اسی زخم سے اس کا انتقال ہو گیا معلوم ہوا اس نے تو غلام کس کے بدلے لے لیا ہے قصاص کے بدلے لیا تو مال کے بدلے تھا لیکن بن کس کے بدلے گیا قصاص کے بدلے تو یہ غلام ایسے نہیں لے سکتا یا تو اس صلح بقاعدہ ہو پھر اس کے بعد ہوگا تو قصاص کے معلوم ہو اس نے جو غلام لیا تھا ویسے ہی لیا تھا غلام ابھی بھی ان کے پاس موجود ہے تو لہذا وارث کیا کریں گے وہ غلام واپس کریں گے اور پھر ان کو اختیار ہوگا وارثوں کو چاہے تو قصاص میں اس غلام کو قتل کروا دیں اور چاہے تو معاف کر دیں بات سمجھ میں آگئے تو جب غلام کو وہ آزاد کر چکا تو کیا سمجھیں گے یہ غلام کیا بنا بدلے سلح اور یہ سلح کس پر کی تھی اس نے جنایت جنایت یا جو بھی اس کا جو نتیجہ نکلے اس پر اس نے سلح کی اور اگر غلام اس نے آزاد نہیں کیا انہی کے پاس موجود ہے پھر اس سلح کو کیا کر دیں گے اس کو باطل کر دیں گے واپس کر دیں گے غلام علومہ سلح صحیح نہیں ہوئی تھی سلح مال کے بدلے ہونی چاہیئے تھی مال تو یہاں ہے ہی نہیں یہاں تو اصل میں کیا آ رہا ہے قصاص آ رہا ہے تو وہ غلام واپس کریں گے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی فَإِنْ قَطَعَ عَبْدٌ يَدَ حُرِّنْ عَمْدًا اگر کاٹ دیا غلام نے کسی آزاد آدمی کے ہاتھ کو عَمْدًا جان بوچھ کر وَدُّفِعَ إِلَيْهِ اور وہ غلام اس کے حوالے کر دیا گیا اور وہ غلام اس کے حوالے کر دیا گیا فَأَعْتَقَهُ تو اس نے غلام کو آزاد کر دیا فَسَرَا پھر وہ زخم جو تھا وہ سرائت کر گیا اور موت تک پہنچا دیا اس نے فَلْعَبْدُ سُلْحُمْ بِهَا تو غلام جو ہے وہ اس جنایت کے بدلے سلح ہے وہ غلام اس جنایت کے بدلے سلح ہے یعنی اس کو بدلے سلح قرار دیا جائے گا اور اس کی آزادی کو برقرار رکھیں گے اور سلح بھی ہو چکی ہے بات سمجھ میں آگئی وَإِلَّمْ يَعْتِقُ اور اگر اس نے غلام کو آزاد نہیں کیا ہے اور مر گیا تو يُرَدُّ عَلَى سَيِّدِهِ تو اس غلام کو واپس لٹایا جائے گا اس کے آقا کو فَيُقْتَلُ أَوْ يُعْفَا پھر اس غلام کو قتل کیا جائے گا یا اس کو معاف کیا جائے گا فَإِنَّهُ إِذَا عَتَقَ اس لیے کیونکہ جب اس شخص نے آزاد کر دیا غلام کو دل تو اس نے دلالت کی عَلَى أَنَّ قَصْدَهُ تَصْحِحَ السُّلْحِ کہ اس شخص کا ارادہ جو ہے وہ صلح کو صحیح قرار دینا ہے صلح کو درست قرار دینا ہے بھئی اس شخص کو غلام مل گیا تھا ابھی صرف ہاتھ کٹا تھا ابھی وہ مرا تو نہیں لیکن اس نے غلام کو آزاد کر دیا تو گوئے اس شخص کا کیا ارادہ ہے اس کو بھی تو پتا ہے احتمال تو ہے شاید اسی زخم سے وہ مر جائے مر جائے لیکن پھر بھی وہ غلام کو آزاد کر رہا ہے ملو وہ اس کا کیا ارادہ ہے وہ اپنے اس تصرف کو ہر حال میں صحیح قرار دینا چاہتا ہے چاہے مر جاؤں پھر بھی میرا یہ تصرف صحیح ہے اور تصرف تو تبھی صحیح قرار دیا جا سکتا ہے جب یہ کہا جائے کہ یہ غلام ہاتھ کے بدلے نہیں تھا بلکہ ہاتھ اکاٹنے یا جو بھی اس کا نتیجہ نکلے اس کے بدلے غلام تھا یہ معنی ہے فَإِنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ جب کیونکہ جب اس مرنے والے نے اس غلام کو آزاد کر دیا تھا تو دَلَّ عَلَىٰ أَنَّقَسْتَهُ تَصْحِحَ السُلْحِ تو اس بات نے دلالت کی تھی کہ اس کا ارادہ جو ہے صلح کو صحیح قرار دینا ہے یعنی جو غلام لیا ہے صلح کے اندر اس کو صحیح قرار دینا ہے اس لئے کیونکہ یہ آزاد کرنا یعنی یہ جو تصرف ہے یہ تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ یہ صلح ہو جنایت سے وَمَا يَحْدُسُ مِنَ الْجِنَایتِ اور جنایت کا جو بھی نتیجہ نکلے اس سے صلح اس کو قرار دیا جائے اَمَّا اِذَا لَمْ يُعْتِقَ باقی وہ صورت جب اس نے آزاد نہیں کیا تھا وَقَدْسَرَا اور تحقیق وہ زخم سرائت کر گیا یعنی یہ جان لیوہ بن گیا اس کی جان چلی گئی تَبَيَّنَا تو اس صورت میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اَنَّ الْمَالَ غَيْرُ وَاجِبِينَ کہ مال تو واجب ہی نہیں تھا اس نے غلام کس کے بدلے لیا تھا مال کے بدلے نا ہاتھ کٹا تھا تو جب آزاد نہیں کیا تو پتا چلا کہ مال تو واجب ہی نہیں تھا وَأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَا الْقَوَدُ اور واجب تو کساس ہے وائے کساس ثابت ہے یہاں پر مال تو یہاں ثابت ہی نہیں ہے تو فَقَانَ سُلْحُ بَاطِلًا تو وہ صلح محلوم ہوا باطل تھی وہ دروست ہی نہیں تھی اس نے تو صلح کی تھی مال کے بدلے میں اور پتا چلا وہاں تو مال ہے ہی نہیں وہاں تو کیا ہے وہاں تو قساس ہے تو وہ صلح باطل تھی دروستہ فکان السلح باطلا تو وہ سلح باطل تھی فیردو پس اس غلام کو واپس کیا جائے گا ویقال لیل اولیائی اور مقتول کے اولیاء سے کہا جائے گا اقتلوہو اویعفوہو کہ تم اس کو قتل کر دو یا اس کو معاف کر دو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اس شخص نے غلام کو ملنے کے بعد آزاد کر دیا ہے اب اس کے اس تصرف کو ہم حد تل امکان درست قرار دیں گے اور اس کے تصرف کو درست قرار دینے کی یہی صورت ہے کہ یوں سمجھیں یہ اس نے صرف ہاتھ پر سلح نہیں کی تھی بلکہ اس نے جنایت وما یحدث منل جو بھی نتیجہ نکلا اس سارے پر سلح کی ہے اور جب اس سارے پر سلح کی ہے پھر تو سلح ٹھیک ہے پھر تو غلام کا لینا بھی ٹھیک ہے اور غلام کا آزاد کرنا بھی ٹھیک تو غلام ٹھیک آزاد ہو گیا اور سلح ہو گئی مسئلہ ختم ہو گیا لیکن اگر غلام لیا ہے لیکن آزاد نہیں پاس ہی ہے تو پتہ چلا کہ غلام کا لینا ہی ٹھیک نہیں کیونکہ انہوں نے تو سلح کس پر کی تھی گویا مال لینا ہے پچاس اونٹ لینے اس کے بجائے کیا لے لیا غلام لے لیا تو سلح کر رہے لیکن پتہ چلا یہاں تو پچاس اونٹ آتے ہی نہیں یہاں تو قساس آتا ہے تو مانوہ یہ سلح درست ہی نہیں تھی جب سلح درست نہیں تو غلام کو کیا کریں گے واپس کریں گے اور پھر وہ مقتول کے اولیاء کو حق ہے وہ چاہیں تو قساس لے لیں اور چاہیں تو اس غلام کو معاف کر دیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی ہدا ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے قومی آگئی ختم موسیقی